بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آنگولن کا سب سے زیادہ اثر آج ہریانہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہریانہ پہلے بیٹیوں سے جڑی کچھ غلط خبروں کی وجہ سے سرکیوں میں رہتا تھا لیکن اب حالات بہتر پر رہیں سرکار کے ساتھ سماج بھی راجعہ کی چھوی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم سیدھے چلیں گے ہریانہ ہریانہ کے کرنازلے میں موجود ہیں ہماری سعیوگی سادنہ شباست ہماری سادنہ شباست میں رکھے ماروں ماں کی ممتہ ماری جاڑے کیوں نہ میری قدر پچھاڑے کیوں نہ میری قدر پچھاڑے تو بڑھٹی شانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے ہاتھ جوڑ کیری سو میرا یہ بیٹی پڑھانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے جاسی کی رانی درگا بھٹی بے بھی تو ساری پیٹی تھی بھرے دنگل میں جا کے ڈٹی وے شیرا جیسی ڈٹھی تھی چار دنگل میں چار دنگل میں چار دنگل میں چار دنگل میں آنی جانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے بیٹی پڑھانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے بیٹی بچانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے یہ بیٹی پڑھانی سے یہ راج جنڈر ریشیو کے ماملے میں کافی پیچھے تھا لیکن اب لوگ بیٹیوں کو جمع پونجی ماننے لگے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گھرونڈا کے ویدھائیر شریہروندر کلیان اور ان کی اکلوتی بیٹی ایشنا کلیان جو کی رورل دیولپمنٹ کے کشتر میں کارے کر رہی ہے اور اپنے پتا کے الیک پراجیکٹس میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے آپ دونوں کا سواگت ہے کیندر سرکار نے پانیپت سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان لانچ کیا ہریانہ نے بارہ زلوں میں اس ابھیان کو شروع کیا آپ کیا سوچتے ہیں لوگوں کو یہ پراجیکٹ کیسا لگا ان کی پرتکریہ کرسپرکار کی رہی ہے دیکھئے سماج میں جاگروپتہ بڑی ہے ایک پوزیٹیو باتاورن بنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے اندر بھی ایک وشواش ایسا جگہ ہے بڑا ہے کہ بیٹیوں کو ہمیں آتم نربھر بنانا ہے ہریانہ کی اگر میں بات کروں تو کنیا بھرون ہتیا جیسا پاپ نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار کانون کی پالنا سکتی سے کی جا رہی ہے اور ریزلٹ آپ سب کے سامنے ہیں کہ جنڈر ریشو کے اندر ایک سال میں کافی سودھار دیکھنے کو مل رہا ہے کھیلوں میں ہریانہ کے لڑکوں نے بڑا نام کمائیا ہے اب تو للکیاں بھی برابری سے ٹکر دے رہی ہیں سریشنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کی ترقی کو دیکھ کر لوگوں کی سوچ میں کچھ پریورتن آیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ پہلے لڑکیوں میں ایک اچھا سپورٹس پورسن بننے کی ایبیلیٹی نہیں تھی یا ٹائلنٹ نہیں تھا پہلے ان میں ماردرشن کی کمی تھی ان کے پاس موٹیویشن کی کمی تھی آج لڑکیوں کے پریوار خاص کر ماں باپ بہت سپورٹیو ہیں اور دوسری بات جن کھیلوں میں لڑکیاں سپیشلی ہریانہ کی لڑکیاں انتراشتریہ سطر پر بڑھ رہی ہیں وہ میجرلی رفٹس ہیں جی اس سے جو سب سے بڑا سوچ میں بدلاغ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو لڑکے کر سکتے ہیں اور لڑکیاں نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل ماہول شاید ومن فرینلی بنایا جا رہا ہے مہلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ بتائیں گے کلیان جی کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں مہلاؤں کی سرکشہ ایک سمویدن شیل وشے ہے سرکار بہت گمبیر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہریانہ کے ہر جلے میں آج مہلاؤں تھانا کھل چکا ہے اور دیش کا بھی پہلا تھانا گرگاؤں کے اندر کھلا تھا ہماری مہلاؤں کو بیٹیوں کو اپنی کسی بھی طرح کی دکت بتانے میں ایسی ویوستہ ہریانہ میں منہور لال جی کی سرکار کے نیترتب میں ایسی ایک ویوستہ کھڑی کی گئی ہے اس موقع پر میں ہر ماں باپ کو ایک اپیل جرور کرنا چاہوں گا بیٹیوں کے پرتی اپنے زمیواری کو ضرور نبھائیں مگر بیٹے اور زیادہ سمجھدار ہوں ایک ساف ستری سوچ کے ساتھ ہر بیٹا یہ سمجھے کہ ان کو بیٹیوں کے لیے ہر مہلہ کے لیے ایک اچھا واتورن ایک سرکشیت واتورن دینا ہے ایسی سوچ ہماری ہونے کے لیے آپ دونوں کا بہت دھنے بات جو آپ نے ہمارے لیے یہ سمیں نکالا اس وقت ہمارے بیچ ہیں آنکر، سنگر، کمپوزر، شریف پدمجید شہرابات پدمجید آپ نے بہت پیارا سا گیت تیار کیا اس افسر کے لیے ہمیں گا کر سنائیں گے تدھے جو بول ہے وہ یہ ہے کہ سیڑیاں وہ چڑتے ہیں جنہیں چھت پہ جانا ہو جنہیں آسمان چھونا ہے وہ اڑان بھرتے ہیں تو یہ لادو کی اڑان ہے موسیقی موسیقی موسیقی